موسیقی 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 پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے منرل کمپنیاں حکومت کو صرف 25 پیسے ادا کر کے 50 روپے لٹر پانی فروخت کر رہی ہیں منرل کمپنیوں کی جانب سے موقف پانی کے استعمال پر چیف جسٹس کی حیرانگی بولے ہمارا گڑھا خوبے میں فنس گیا ہے اسے شڑک پر لانا ہے چیف جسٹس ساکب نصار نے کمپنیوں کے سی ای اوز کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا پرائیوٹ ہسپتال ایک دن کے علاج پر لاکھوں روپے بٹھورتے ہیں لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کا پرائیوٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس آزار روپے جرمانہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس آج طلب کر لیا ہسپتال کے چارجز کی لسٹیں بھی پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی جی ال ڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظامیہ کو فوری غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا حکم دے دیا خواجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آرڈٹ ریپورٹ دیکھی چیر جسٹس کا اس تفسار ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کیا یہاں بے عزتی کروانے نہیں آیا شاباش لینے آتا ہوں ڈانٹ پڑ جاتی ہے ساد رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا چیر جسٹس آرڈٹ ریپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی مولت جواب جمع کروائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس اجازالحسن ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کوئی عوضہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہوں قوم کی خدمت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں چیر جسٹس ساقب نصار نے واضح کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج اعتزاز احسن کا منشی ہوتا ڈان کو روکنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل چھے کا مطالعہ شروع کر دیا چیر جسٹس پاکستان کی ریمارکس سابقہ اہلیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ چیر جسٹس کا ڈی آئی جی گلگت بلتستان کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم جنید ارشد کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے کیا پولیس افسر اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیر جسٹس کشمالہ تارک کے بیٹے کا ایچی سن کالج میں لڑائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایات بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آپ کی دادرسی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے چیر جسٹس کے ریمارکس باشا ڈیم کے بعد کالا باغ ڈیم بی کوم کتاب ان سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کے خلاف ہے ہم نے ڈیم پر پہرہ دینا ہے چیر جسٹس کا اخوت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قرضہ حسنہ دینے کی تقریب سے خطاب اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلاسود قرضہ دینے کے اقدام کی تعریف چیر جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتح خانی ریلوے کے ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تعاون حاصل کرنے پر غور دس ہزار نئی نوکرییاں دیں گے کسی مغرمش کو چھوڑیں گے نہیں ویفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس وزیر ریلوے کاپ انڈی ایکسپریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اہم مقانہ باتیں کرنے کی بجائے محتمی کی مالی حالت بہتر بنائیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ ساد رفیق کا ٹوئیٹ رد عمل اور معروف کلاسیکل گائیک استاد حسین بخش گللو ٹرافک حادثے میں زخمی استاد حسین بخش گللو گھر کے قریب واک کر رہے تھے موٹسائیکل نے ٹکر مار دی کلاسیکل گائیک استاد حسین بخش گللو کی دائیں ٹانگ فریکچر ہوئی ٹیمپل روڈ پر واقع کازی ہسپتال میں زیر علاج جاکٹرز نحالت تسلی بخش قرار دے دی موسیقی